موسکر آپ کا سواگت ہے راجنامہ ٹیوی پہ میں بونم آپ کے ساتھ آج بولی ووڈ کے پرفیکشنسٹ آمیر خان 58 سال کے ہو گئے ہیں ان کے فلمی کریئے کے 50 سال بھی ہو چکے ہیں آٹھ سال کی عمر میں فلم یادوں کی بارت سے شروع ہوا ان کا ایکٹنگ کریئر آج تک جاری ہے یہ بات الگ ہے کہ آمیر کے پتا نہیں چاہتے تھے کہ وہ فلم میں آئیں چاچا ناسید حسین نے ان کے اندر ایکٹر کو پہچانا اور اپنی فلم میں بریک دیا قیامت سے قیامت تک سے لے کا لازنگ چڑھا تک آمیر پچاس فلمیں کر چکے ہیں ان کی زندگی کافی دلچسپ رہی ہے ایک لڑکی نے ریجیکٹ کیا تو آمیر نے اپنا سر منوا لیا تھا وہ بھی تب جب ان کی پہلی فلم کا آڈیشن تھا فلم گلام کے کلائمیکس کے لیے وہ بارہ دن تک نہ ہے نہیں تھے چودہ مارچ انیس سو پیسٹ کو آمیر خان کا جن پروڈیوسر تاہیر حسین اور جینت حسین کی گھر ہوا تھا ان کا پورا نام محمد آمیر حسین خان ہے چار بھائی بھائینوں میں سب سے بڑے آمیر کے چاچا ناسیر حسین بھی اپنے زمانے کے مشہور فلم میکر تھے آمیر کے پتا ہی کئی فلم میں فلوپ ہوئی تھی جس سے ان کے پریوار کو آتک تنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا تاہیر دیوالیا ہو چکے تھے اور ایک سمیں ایسا آیا جب چالیس سال کی عمر میں وہ جاپ ڈھونڈنے کے لیے گھر پر اپنی بیڈیوشن کے ڈگری تلاشا کرتے تھے کشداروں کے روجانہ گھر پر پیسے مانگنے کے لیے کال آتے تھے آمیر کا بچپن اس ڈر میں نکلا گی کہیں فیس نہ دینے پر انہیں سکول سے نکال نہ دیا جائے سکول کے دنوں میں آمیر خان ٹینس کھیلا کرتے تھے جس کلب میں وہ کھیلتے تھے وہاں انہیں ایک لڑکی سے ایک طرفہ پیار ہو گیا تھا ایک دن اچانک آمیر کو پتا چلا کہ وہ لڑکی اپنے پریوار کے ساتھ انہیں بینا بتایا ویدیش چلی گئی ہے آمیر یہ جان کر بری طرح ٹوٹ گئے تھے یہ ان کا پہلا ہارٹ بریک تھا آمیر نے بتایا کہ وہ ٹوٹے جرور لیکن فائدہ یہ رہا کہ وہ اچھا ٹینس کھیلنے لگے ایک حصہ خود آمیر نے لازنی چڑھا گانا لانچ کرتے ہوئے لائیو آ کر پتایا تھا یادو کہ بھارت فلم کے ایک سین کے لیے آٹھ سال کے آمیر کو ایمیجن کرتے ہوئے گٹار بچانا تھا آمیر کو گٹار بچانا نہیں آتا تھا آمیر گٹار سمجھے کہ پریکٹس کرتے رہے اسے سمجھتے ہوئے ناصر نے پوری شوٹنگ روگ دی جب تک آمیر گٹار نہیں سکھ گئے تب تک پوری انٹ ان کا انتظار کرتی رہی ہندی سینیمان میں کام کی ایسی مارا ماری تھی کہ تاہیر نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹس پرویشن میں آئے وہ چاہتے تھے آمیر انجینئرنگ یا ڈاکٹر بنے ٹین ایج میں آمیر نے ایف ٹائی فلم اینڈ ٹیلی ویزن سٹیوٹ آف انڈیا جوائن کرنے کی اچھا جاہر کی جو اس سمجھ شروع ہی ہوا تھا ان کے پتہ نے اجازت نہیں دی کیونکہ چاہتے تھے کہ آمیر پڑھائی پر دھیان لگائے تاہیر حسین کے مطابق آمیر ان سے بحث کرنے لگے اور بولے جسے ڈاکٹر بننا ہے وہ میڈیکل کالج جاتا ہے میں ڈائریکٹر بننا چاہتا ہوں مجھے ایف ٹائی جانے کی اجازت دیں لیکن پتہ تب بھی نہیں مانے سولہ سال کے آمیر اپنے دوست آدیت بھٹاچاری کی سائلنٹ فلم پیرانیا میں اسسسٹنڈ ڈائریکٹر بن گئے اس فلم کے لئے شیرام لاغو نے انہیں جند ہزار روپے دیئے تھے حالانکہ پتہ کے ڈر سے انہیں چوری چھپے شوٹنگ میں جانا پڑتا تھا اسی فلم کی شوٹنگ کے دوران آمیر نے ہیرو بننے کا پیس ڈالیا تھا اسی کے ساتھ بنینا ہے راج نامہ ٹی وی کے ساتھ دھنیوات